پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار عمران خان آج بھی اسی یقین سے دعویٰ کرتے ہیں کہ رانہ سناولہ نے اٹھارہ قتل کیے ہیں میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے اپوزیشن قیادت چور ہے اور فرہ گو گی بشرا بی بی اور میں ایماندار ہوں ایسا کچھرا نوما بیانیاں جھوٹو اور نفرت کی دکان پر ہی بک سکتا ہے جہاں سیاسی مخالفین کے بارے برہنا جھور بولا جائے ان کی تزہید کر کے اپنے ہواریوں کی نظر میں قابل نفرت بنا دیا جائے اور اس نفرت کی راہ میں حقائق کو بری طرح مسخ کر دیا جائے یہ ہے وہ نسخہ جسے ٹرمپ اور مدی نے بھی کامیابی سے استعمال کیا اور ہم بھی خان صاحب کے ہاتھوں اس کا موثر ترین استعمال اپنے ہاتھ دیکھ رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار اماد غزنوی نے روز نامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو عزت چاہتا ہے جھوٹ ترک کر دے جو آسانی چاہتا ہے دروگوئی سے اشتناب کرے جو میٹھی نیند سونا چاہتا ہے کذب سے نو مرڈے دنیا کی تمام برائیاں ایک کمرے میں رکھ کر کمرہ مقفل کر دیا گیا ہے اور یہ قفل صرف ایک ہی کنجی سے کھلتا ہے اور اس کنجی کا نام ہے جھوٹ دنیا کی ہر برائی سے بچنے کا ہر زلت رسوائی سے محفوظ رہنے کا ایک انتہائی سادہ اور آزمودہ نسخہ ہے جھوٹ سے پریس کریں اور جھوٹی گواہی تو جھوٹ کی بدترین قسم ہے جو ہمارے اعتقاد کی روح سے گناہ کبیرہ ہے حماد غزنوی یاد دلاتے ہیں کہ عمران حکومت میں ایک وزیر ہوا کرتے تھے شہریار آفریدی وہ اپنی ہر تقریر درود پاک سے شروع کیا کرتے تھے پھر مزید کچھ دعائیں پڑتے تھے موصوف اپنی گفتگو میں ماشاءاللہ اور الحمدللہ کے ستارے جا بجا ٹاکتے تھے اور یہ تو سارا ملک جانتا ہے کہ انہوں نے جان اللہ کو دینی ہے ان صاحب نے ایک یادگار پریس کانفرنس کی تھی جس میں ڈی جی اے این ایف میجر جنرل آری بھی ان کے ساتھ تھے جس میں آفریدی نے بارہ مرتبہ خدا کا نام لیا اور جان اللہ کو دینے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے دانہ سنولہ سے پندرہ کلو منشیات رنگی ہاتھوں پکڑنے کا اعلان بھی کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ رنگی ہاتھوں گرفتاری کے ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں جو عدالتوں میں پیش کر دیے جائیں گے وہ اس پریس کانفرنس میں اپنی کامیابی پر مسلسل مسکرا رہے تھے پھر اسی گرفتاری پر قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے درود پاک سے تقریر کا آغاز کیا اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا رب شہرلی صدری بھی پڑھی پھر آئین کی حرمت کا ذکر کیا پھر انہوں نے اپنے حلف کی ذمہ داریوں کے ادراک کا دعویٰ کیا اور پھر بتایا کہ رانہ سنولہ پاکستان میں منشیات فروشی کے دندے کا بے تاج باشا ہے اماد غزنوی کہتے ہیں کہ اب یہ معلوم ہوا کہ شہریار آفریدی سرسر سو فیصد اور سریعن جھوٹ بول رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں مگر وہ بے تکان انتہائی اعتماد سے سفید جھوٹ بول رہے تھے شہریار آفریدی کے شہر کوہرٹ پہ پیدا ہونے والے احمد فراس کہتے ہیں میرا اس شہر اداوت میں بصیرہ ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں عمران کابینہ کے ایک اور وزیر چودری فواد نے بھی یہ رات افشا کیا کہ رانہ سنولہ کیس بے سروپا اور بے بنیاد تھا اور یہ کہ میں نے منع بھی کیا تھا کہ یہ جھوٹا کیس نہ بنایا جائے جس پر اے اینف کے سربراہ ناراض ہو کر میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے تھے کابینہ کے اہم ترین وزیر کی جانب سے جھوٹا کیس بنانے کی مخالفت کے باوجود یہ کیس کس کے کہنے پر بنایا گیا فواد نے یہ تو نہیں بتایا مگر یہ کوئی راز نہیں سچ یہی ہے کہ رانہ سنولہ خان پر جھوٹا کیس بھی ان صاحب نہیں بنوایا تھا جنہوں نے اپنے ہر سیاسی مخالف پر جالی کیس بنوایا تھا اور ان کیس اس کو ہم یوں ہی بے سروپا نہیں کہہ رہے ہر عدالت نے زمانت لیتے ہوئے نیب کے ہر سیاسی کیس کو بے بنیاد قرار دیا ہے لیکن حماد غزنوی کہتے ہیں کہ بلا شبہ جھوٹ کے اس کاروبار کا سب سے بڑا بیوپاری نیب رہا ہے تیبہ گل کی دلخراش کہانی تو اس نے سن ہی لی ہوگی انصاف کی تلاش میں وزیر آزم عمران خان تک پہنچنے والی اس خاتون کی داد رسی کے بجائے اسے بلیک میل کرنے والے اور سر سے پاؤں تک چومنے کی دھمکیاں دینے والے مکرو کردار جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی قابل اعتراض ویڈیوز تیبہ گل سے حاصل کی گئیں اور پھر ان غیر اخلاقی ویڈیوز کی مدد سے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف نیب کیسز ختم کرائے گئے تیبہ گل نے یہ بھی بتایا کہ اس سلسلے میں جب وہ عمران خان سے ملیں تو دوران گفتگو خان صاحب نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ریاست مدینہ میں خاتون کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنے والے کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا بہرحال خان صاحب ایک با کردار انسانیں جو حقائق سے متاثر نہیں ہوتے معروف شاہر زفر اقبال فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے دوسری جانب عمران خان آج بھی بڑے یقین سے عوامی جلسوں میں ایسے دعوے کر رہے ہیں جو سراسر جھوٹ ہیں مثلا یہ کہ رانہ سنولہ نے اٹھارہ قتل کیے ہیں میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے اور فراغ ہوگی بشا بی بی اور میں ایماندار ہوں ایسا بیانیاں جھوٹ اور نفرت کی دکان پر ہی بھک سکتا ہے جہاں سیاسی مخالفین کے بارے برہنہ جھوٹ بولا جائے انہیں ڈی ہیومنائز کر کے اپنے ہواریوں کی نظر میں غاویل نفرت بنا دیا جائے اور اس نفرت کی راہ میں حقائق کو بھی حائل نہ ہونے دیا جائے یہ ہے وہ نسخہ جسے ٹرمپ اور مدی نے بھی کامیابی سے استعمال کیا اور ہم بھی اس کا موثر استعمال اپنے ہاتھ دیکھ رہے ہیں حماد غزنوی کے بقول اسی کا شاخصانہ تھا جو ہم نے موٹر وے پر ایک ریسٹورانٹ پر دیکھا جہاں مسلم لیگی راہنما احسن اقبال کے خلاف ایک امرانڈو خاندان کی عورتوں اور بچوں نے چور چور کے نعرے بلند کیے آپ ذرا تصور تو کیجئے اس دماغی ساخت کا اپنے باپ سے بڑی عمر کے شخص کو جو دنیا کے سب سے موقع اداروں وارٹن بزنس سکول ہارڈ ورڈ یونیورسٹی اور جارج ٹاؤن کا فارق التحصیل ہو اور عدالتوں کے مطابق جس پر واحد کے سیاسی دشمنی کے باعث بنایا گیا ہو اور جس سے گالی دینے کے لیے خاند صاحب کو ارستو کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہو کیا اس کو گالی دینا اندھی نفرت کے بغیر ممکن ہے لیکن پھر جب اس خاندان نے احسن اقبال سے اپنی بدتہذیبی پر معذرت کی تو خان صاحب نے بہت برا منایا شاہد انہیں یہ شک بڑھ گیا کہ کہیں ان کے ٹائگرز آئندہ ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف گالم گنوچ سے گریز نہ کرنے لگیں اور ان کی نفرت کا علاؤ ماندنا پڑ جائے لیکن حماد غزنوی کہتے ہیں کہ خان صاحب کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان سے اندھی محبت ہے کیونکہ ان سے زیادہ رونقی وزیر آزم آنا ممکن نہیں صرف عید کی مثالی لے لیجئے شہباز شریف نے عید کی نماز پڑی اور بس خبر ختم ہو گئی دوسری جانب عبران خان عید پر کیسی رونق لگایا کرتے تھے کبھی خبر آتی تھی کہ خان صاحب عید کی نماز نہیں پڑ پائے کبھی پتا چلتا تھا کہ عید کی نماز زہر کے وقت بنی گالہ میں پڑی گئی اور وہ بھی کالی اینک لگا کر نیلے پیلے نمازیوں کے ہمراہ لہٰذا دلِ مرہوم یاد آتا ہے کہ ایسی رونق لگائے رکھتا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا